حضور سیدی عالم کو اپنے سارے صحابہ سے محبت ہے اور قرآن نے ان کے منصف کو بیان کیا ہے کہ عزیزن علیہما عاندتم حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم سیدی عالم اپنی امت کے لیے شفقت کا کیا درجہ رکھتے ہیں قرآن کی آیت جو رعوف اور رحیم کہتی ہے اہل ایلیم اس کو جانتے ہیں لیکن حضرت بحشی کو کہا کہ تمہارا ایمان مجھے قبول ہے لیکن سامنے نہ آنا اور یہ ہماری ساری نصوص میں لکھا ہوا ہے کوئی اسی بات نہیں کیونکہ دیکھئے فطری جذبہ ہے کسی جذبہ ہے فطری جذبہ ہے حضرت مجدد صاحب کو میں دو حق سلام کروں گا کہ بڑی پیاری مثال مکتوبات میں دی ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ وہ ہند میں سرمایہ ہے ملک کرنے کے اقبال دو دن پہلے اقبال دے تھا تو دہریے ٹی وی پر اقبال پر تفسرہ کر رہے تھے ملہق قسم کے لوگ کہ اقبال وہاں کے لئے تھا اقبال وہاں کے لئے تھا میں نے کہا اقبال کی فکر یہ تھی کہ منتشر امت کو وہ ذات مصطفیٰ پر متحد کر رہا تھا اور آپ جیسے اغیار نوازوں اور ان پر پلنے والوں آپ کو کیا پسا اقبال ہے آپ کو اس سطح پر آگئے ہیں کہ اب ڈیویٹ یہ بھی کرتے ہیں آپ کہ پاکستان کے لا الہ الا اللہ گل بنا تھا تو میں نے کہا آپ کی فکر کا کیا ہے تبارے تو آپ پر تو فکر کی آوارگی اتنی ہے کہ آپ کو جائیں جو بکتے بھی لیں آپ سے کون پوچھتا ہے لیکن اقبال کا نظریہ اصلا یہ نہیں تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ان کی فکر یہ تھی کہ منتشر امت کو جس امت کا اجراء اور اس جس کائنات کے افراد کو فیض اور ان کا صدور اور ان کے مناسب جس ایک ذات سے تشکیل پائے ہیں تو اس امت کو اسی ایک ذات پر جمع کر دیا جائے یہ اقبال کیسے کرتے ہیں اقبال نے بہت خوبصورت انداز مجدی صاحب کو کہا تھا نا کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے کیا جس کو بروقت خبردار بڑی پیاری بات حضرت مجدی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھئے حضرت وحشی کو حضور علیہ السلام نے ایمان قبول کیا اور وہ مخلص تھے مومن تھے اور ان کے ایمان اور اخلاص میں جو شک کرے وہ بند اپنی سطا پر اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتا مسائلما قضا ملعون ان کو قتل کر کے انہوں نے گلیل اور حجت آئین تو کی لیکن حضور سیدی آلم نے جو فرماتا ہے خیر وجہ اپنے چہرے کو مرے سامنے سے ہٹاؤ یہ وہ پدری جذبہ تھا یہ وہ نسبی جذبہ تھا جس کو جناب سیدی آلم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تھا مجدی صاحب نے لکھا فرما ہاتھی جب سڑک پر چلتا ہے تو کچھ بچے اس کو چھیڑتے بھی پتھر بھی مارتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتا اس کی رسی دانتی اتنا بڑا ہاتھی ہے مجدی صاحب کہتے کہ جناب اس کا ایک پاؤں اگر آپ دیکھیں تو جناب وہ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں مثال بھی دی جاتی ہے اس کو پتھر مارا جاتا ہے اس کو لاتھی ماری جاتی ہے اس کو رسی دانا بچی اس کو کھیلتے ہیں ایک کھیلونا اس کو بنا لیتے ہیں لیکن ہاتھی کرتا کچھ بھی نہیں کیوں؟ مجدی صاحب لکھتے ہیں اس کا جگر بہت بڑا ہوتا ہے جگر اس کا بہت بڑا ہوتا ہے کہ کبھی اس کے بچے کو چھیڑ تو تجھے وہ بتائے توجہ کریں اس پر آتا بڑی فکر کی بات ہے یعنی یہ تو میں نے ان کی مثال دیا پہلے تمہوں نے دلائل کے انبہار لگائے وقت نہیں ہے اور فرما اس کے ساتھ جب بچے جا رہا ہوں اس کے بچے کو چھیڑ وہ تجھ پر پاؤں رہ دے گا تو یعنی اپنی اولاد پر شمقت یہ پدری اور یہ نسبی جذبات میں سے ہے میں کیسے کہوں کہ حسین ابن علی کی شہادت عام شہادت تھی میں کیسے کہوں کہ یہ محضر ایک حادثہ تھا میں کیسے کہوں کہ جناب یہ تم نے کہاں سے نکالا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد میں نے کہا جس طرح یہ انفاظ آپ کو چھو رہے ہیں کہ آپ ہمارے محتمد لوگوں سے اب کہہ رہے ہیں میں نے کہا اعتماد حسین ابن علی کے جوتوں سے ملتا ہے جو اس خاندان پر ظلم ہوا جو ان کی بے توقری ہوئی رسول اللہ نے فرمایا جامعہ ترمیزی میں حدیث ہے فرما چھے وہ ہے میں مصطفیٰ ان پر لانت کرتا ہوں رسول اللہ خود کہتے ہیں کہ خدا ان پر لانت کرتا ہے ہر نبی ان پر لانت کرتے ہیں جامعہ ترمیزی کتاب القدر میں پوچھا گیا حضور وہ کون فرما چھے میں سے ایک وہ ہے جو میری اولاد کی قدر کو گھراتا ہے ان کی توہین کرتا ہے میں مصطفیٰ خود اس پر لانت کرتا ہوں اور خدا اس پر لانت کرتا ہے اور سارے انبیاء اس پر لانت کرتا